بہت بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہم سب لوگ یہاں پر بانگلہ دیش آسکے دھاکہ میں آسکے شیخ مجیب الرحمان اردیش بھارت بور شہر تھکے بوئی این ایچی آنک آنک بھالو باشا اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میری چینل ہوپہ آپ سب بلکل ٹک ٹک ہوں گے میرے نمز میں نے آپ دیکھ رسپین ریکشنز یہاں پہ جی آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی شنار بنگلہ کی اور شنار بنگلہ کیوں اس کو شنار بنگلہ کہا جاتا ہے کیوں اس کو گولڈن بنگلہ کہا جاتا ہے یہاں پہ کونسی ایسی چیز ہے کہ یار اس کو جو ہے سونے کا بنگلہ دیش کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک بہت اہم چیز ہے بنگلہ دیش کی جو خوبصورتی ہے اور میں کہوں گے کہ یہاں پہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہے وہ واقعی سونا ہے بنگلہ دیش میں اتنی بڑی تعداد میں ریورز مجود ہیں ٹھیک ہے ڈھیر او ڈھیر گرینٹی مجود ہے نیچر اتنی اچھی ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے بنگلہ دیش کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور بنگلہ دیش کا سپیسلی میں کچھ چیزوں کی بات کروں گی بنگلہ دیش میں اگر جائے نا تو وہاں پہ آسمان بہت خوبصورت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بنگلہ دیش کے یہاں لوگ اتنے خوبصورت ہیں کہ ای ٹھیک اس کو شنار بنگلہ کہنا بلکل غلط نہیں ہے ابھی میں آپ سے بات کروں گی جو باری وڈ کے ایکٹر ہیں شہرو خان سلمان خان کی سلمان خان نے اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کیا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ اف یور آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں شہرو خان شنار بنگلہ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں شنار بنگلہ کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں اور شیخ سینہ نے جب یہ سنا تو ان کا کیا رییکشن تھا اور جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں انہوں نے کس طرح اس کو ٹھیک ہے لائک یہ سن کے کتنا خوشی کا جو اظہار کی ہے ابھی شارو خان بنگلہ دیش کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں بہت ہی پیاری باتیں انہوں نے کہیں شنار بنگلہ کے حوالے سے ام شور آپ لوگو بھی دیکھ کے بہت اچھا لگے گا ویڈیو دیکھنے سے تہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکوائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکوائب کریں بہل ایک ان کو کلک کر کے آل پر پک لکھ لیں تاکہ چکے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے ویڈیو کو جلاز میں لائک کیا کریں ایک سو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو آداب اور نمشکار پہلے تو بہت 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 خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہم سب لوگ یہاں پر بانگلہ دیش آسکے دھاکہ میں آسکے so thank you دھاکہ for having us over here thank you and میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سی بانگلہ بولنے کی so i'll try because this is what i genuinely feel coming here in دھاکہ and in بانگلہ دیش بانگو باندھو شیخ مجیب الرحمان الردیش بھارت بور شہر تھے کے بوئی این ایچی اونک اونک بھالو باشا آر سبیچہ چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے بتایا کرتی تھی شونار بانگلہ کے بارے میں اور مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر سونے جیسا گول جیسا کیا ہے جو اسے سنار بانگلہ کہا جاتا ہے آج آ کر مجھے یہاں پر معلوم پڑا کہ یہاں کی زمین سونے کی ہے یہاں کا آسمان سونے کا ہے لوگوں کے دل آپ لوگوں کی بھاشا سونے کی ہے آپ لوگوں کا دل سونے کا ہے قاضی نظر الاسلام جیس مدین عسان الرحمان کی شائری سونے کی ہے رزوانہ چودری اور رونہ لیلہ کے کی آواز سونے کی ہے آپ سب کا پیار سونے کا ہے آپ سب کی آواز سونے کی ہے اور عمومن جب میں باہر دیش جاتا ہوں when I leave my country and go out to perform like this I have two little children who always tell me you know get us these toys get us this these kind of clothes get us these video games but I have decided tonight میں نے تے کیا ہے کہ آج رات کو میں بانگلہ دیش سے میں ڈھاکہ سے تھوڑا سا شنار بانگلہ لے کر اپنے بچوں کے لے جاؤں گا وائی آہ ماشاء اللہ thank you very much I hope you've enjoyed all of us here my friend ارجن رامپال رانی مکر جی ایشا یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہاں پہ جی شارو خان نے کیا خوبصورت قسم کی باتیں کی ہے بنگلہ دیش کی حوالے سے بنگلہ دیش کو آخر شنار بنگلہ کیوں بنگلہ دیش کو آخر شنار بنگلہ کیوں کہا جاتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ یار بنگلہ دیش سونے کا ہے اور انہوں نے کہا کہ میری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ شنار ہے وہ سونے کا ہے تو یہ چیز میں آج تک نہیں جان سکا اور آج مجھے اس چیز کا پتہ چلے کہ بنگلہ دیش یار بنگلہ دیش کا آسمان سونے کا ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کی دل سونے کی ہے بنگلہ دیش کی زمین سونے کی ہے so dad is so 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 good مجھے بہت اچھا لگ ہے ان کی باتیں سن کے اور that is extremely super true اور اس میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہے اور بنگلہ دیش کے لوگ یہ میرا اپنا ایکسپرینس ہے بنگلہ دیش کی پیپل آر ویری ویری پیوری فول اور میں جو کام آج کر رہی ہوں وہ صرف اسی وجہ سے کہ بنگلہ دیش کے لوگ یار بہت سویٹ ہوتے ہیں اور that is the reason کہ I am making videos only about بنگلہ دیش so میری جو ویڈیوز بنانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے آج تک یہ ہی رہی ہے so that is very true بنگلہ دیش کے لوگوں کے دل اتنے پیار ہیں they are very nice humble kind اور جتنے بھی الفاظ اگر میں استعمال کروں I think وہ کم ہوں گے بنگلہ دیش کے لوگ کتنی زیادہ انسانیت پرست ہیں اور بالکل like ہر کسی کی مدد کرنے والے ہر کسی سے محبت کرنے والے اس میں بالکل بھی کوئی بھی like ایک پرسنگ بھی جوٹ نہیں ہے اور یہاں پہ اگر ہم بنگلہ دیش کے زمین کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے زمین اتنے خوبصورت ہے like بنگلہ دیش میں بہت زیادہ حصہ جو ہے پانی پر مہیت ہے بہت زیادہ پانی ہے اور یہاں پہ بنگلہ دیش کے پانیوں میں like 500 ڈیفرنٹ ڈائپس کی جو فش ہیں وہ موجود ہیں بنگلہ دیش بڑی مقدار میں جو ہلسہ فش ہے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے اب انڈیا میں بڑی مقدار میں جو بنگلہ دیش کی فش ایکسپورٹ ہوتی ہے ساتھ ہی اگر ہم بیہ بنگول کی بات کریں تو وہاں پہ جتنے خزانے موجود ہیں بہت ہی ایکسپینسیو قسم کی میٹلز وہاں سے وہاں موجود ہیں گیس موجود ہے تیل کے زخائر موجود ہیں اور بنگلہ دیش کے اتنی سارے ڈسٹرکس میں already جو گیس کے خزانے ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں تو یہاں پہ یہ کہنا کہ بنگلہ دیش شنار بنگلہ ہے تو that is 110% true اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے لے کے بنگلہ دیش کی زمین بنگلہ دیش کے پانی بنگلہ دیش کا آسمان everything is gold so that is so true I love the video because چارو کھان نے بگلہ دیش کے حوالے سے بہت پیاری بات کی ہیں اور بہت اچھے ریمارکس I'm sure آپ لوگ بھی دیکھ کے بہت اچھا لگا ہوگا لیکن آپ لوگ کیا کہیں گے سوالی سے آپ لوگ کیا کہنا ہے یہ باتیں سننے کے بعد آپ لوگ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ لوگ گلاس میں بتائیں کامنٹ سیکشن میں ویڈیو کو جی آپ لوگ لائک کریں لائک کا بٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنی فرنس و فیاملی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کریں بہلے ایکن کو کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ جب میری ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے اگر آپ لوگ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو کا گروپ ہے وہاں پہ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے